آج اسلام علیکم ہم.' جلکنم ٹو دی ایلیکٹریکلینڈ الیکٹرانس انجننگ ایسکورز فرنڈز آنکھان میں ہم меньшеن Spiel پہلے تس 미�شن لائنز کے انسولٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے د سمشن لائنز کی پیائر میٹرز و ٹیکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم Java Tr Haies بریشن لائنز کے انسولٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو گائیس یہ کافی امپارٹن ویڈیز ہیں ترسمیشن نائن کے بارے میں تو ان کو آپ لازمی دیکھ کے جائیں انٹریو یا ایکزائم میں اس کے کوششن لازمی آ جاتے ہیں تو تمام فرینڈز سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو فرینڈز سب سے پہلے ترسمیشن نائن کے مین کمپورنٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو پیشلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا ترسمیشن نائن جو بسکل ایک الیکٹریکل نیڈور کا جو الیکٹریک پاور کو ترسفر کرتا ہے فرم ون پلیسٹو انہ در پلیس ترسمیشن نائن ایز دیلیکٹریکل نیڈور دیکٹریکل پاور فرم ون پلیسٹو انہ در پیشلی ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں مع loud کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پہلا کمپورنٹ ہمارے پاس کنڈکٹرز ہمارے پاس کنڈکٹرز کنڈکٹرز بسکلی الیکٹریکل پاور کو کری کرتے ہیں فرم الیکٹریکل پاور کو کری کرتے ہیں urewheelے پیشل سوٹو کنڈکٹرٹو ترسمیشن نائن پ کی جاتی ہے سنڈکٹر ری組ی malaria اس خرم خرم لگرٹرور کنڈکٹرز ہمارے پاس پاس کنڈکٹرز ہمارے پاس کنڈکٹرز ہوتا ہے جو کنڈکٹر کو گراؤن سے باؤ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سپورٹ بیسیکلی پول آر ٹاور جیسے تو کیپ دا کنڈکٹر آب آر دی گراؤن تھرڈ ہمارے پاس جو انسولیٹر جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے انسولیٹر کو ڈیٹیل میں انسولیٹر بیسیکلی ان کو لائن کنڈکٹر جو ہمارے پاس مین لائن کنڈکٹر ہوتا ہے اس کو گراؤن سے انسولیٹ کرنے کے لیے ہم آر پاس پورٹ بیسیکلی دیا لائن کنڈکٹر آر کیود بیسیکلی آرate سپورٹ ممالے پاس ترسمیشن تاور جا پورٹ بیسیکلی سپورٹ دیتا ہے insulators کو تو یہ basically چار اس کے components کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو guys insulators کی بارے میں بات کر لیتے ہیں insulator basically آپ سب کو پتا ہے کہ یہ basically insulating material ہوتا ہے جو جس کے جو electrons ہوتے ہیں وہ tightly bound ہوتے ہیں اور یہ electrical city کو conduct نہیں کر سکتا insulator is a material that do not conduct electricity under the influence of electric field تو perfect insulator does not exist but some materials such as glass paper telephone has high resistivity and a very good conductor of electricity so some materials such as paper telephone working basically electrical resistivity کافی زیادہ ہو جاتی ہے کافی ہو زیادہ ہوتی ہے اسی ویسے ان کو good conduct of electricity کہا جاتا ہے لیکن جو transmission lines کے ہم نے بات کیا transmission line میں جو insulating material use کہا جاتا ہے اسے پروسلین کہا جاتا ہے تو کئی برتبہ انسپیو انٹرویو میں یہ پروش جا جاتا ہے کہ transmission line insulators کو کس چیز سے بنایا جاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے یاد دکھنا ہے transmission line insulators are made پروسلین پروسلین سے بنایا جاتا ہے یہ یہ کافی بہتر ہوتا ہے اس کی پرسلین کافی زیادہ ہوتی ہے پروسلین کی as compared to the other materials تو پروسلین کو کیسے پروڈیوش کرتے ہیں پروسلین is produced by firing at high temperature mixture of koolین felt spare and quartz ان تین material کے mixtures کو ملا کے ہمارے پاس جو material بنتا ہے اسے ہم پروسلین کہتے ہیں یہ میکنی کا یہ کافی سٹرنگر ہوتا ہے as compared to the other materials such as glass paper telephone تو جس میں بسکاری جو پروسلین ہوتا ہے اس میں کم لیکج ہوتی ہے less affected by the temperature changes temperature کی changes سے بہت کم افیکٹ پڑتا ہے اس پروسلین پر کیونکہ اس کی mechanical سٹرنگ کافی زیادہ ہوتی ہے as compared to the other materials تو یہ basic insulator کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے اب type of insulator کو دیکھ لیتے ہیں تو transmission line میں آپ نے یاد رکھنا guys four type of insulator جو ہوتے ہیں یہ insulator کی four types ہیں پہلا type جو pin insulator second type of suspension insulator third type of strain insulator fourth type of shackle insulator یہ basically insulator کی چارl types ان کو اپنے یاد رکھنا ہے اس طرح کی insulator ہوتے ہیں تو آگے جا کے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ کون کون سٹے insulator ہیں تو one by one دیکھ لیتے ہیں جو پہلا insulator ہمارے پاس جو ہے وہ pin insulator تو guys pin insulator ہوتا ہے اس میں جو non conducting materials such as proselyne کو استعمال کیا تھا non basically یہاں پر non نہیں ہے basically یہ conducting non conducting non conducting material non conducting material non conducting material such as proselyne plastic لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا most commonly یا تھا proselyne کو pin insulator میں یا جاتا ہے اس metal کو pin type insulator are secure to the cross arm cross arm کے ساتھ ان کو support ملتی ہے تو pin insulator are used for transmission and distribution of electrical power تو ان کو basically transmission line جو ہوتی ہے 33 kv تا جو transmission line voltage جو ہوتی ہے اس میں ان کو یا جاتا ہے 33 kv سے اگر زیادہ ہو تو ان کو استعمال نہیں کیا جاتا up to 33 kv کو kv line تک pin insulator کو use گئی آتا ہے تو behind operating voltage 33 kv سے اگر زیادہ ہو جائے گی تمہارے پاس pin insulator کافی بلکی ہو جاتا ہے اور un-economical ثابت ہوتا ہے تو اسی لئے اس کو 33 kv سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو behind the operating voltage 33 kv the pin insulator become too bulky and hence an un-economical تو اسی لئے اس کو 33 kv سے زیادہ use نہیں کرتے تو یہ آپ اس کے ڈیگرام بھی دیکھتے ہیں pin insulator بیسیکل جو ہوتا ہے میں آپ کو بتاہیتا ہوں یہ پھر conductor کو بیسیکل ہمارے پر ترسمیشن لائن کو conductor ہوتا ہے top پہ اس کو conductor کو ہم رکھتے ہیں اندیس اب یہ pin insulator ہمارے پاس تو اس کو cross arm کے through سے cross arm جو ہوتے ہیں tower میں tower کے cross arm کو دوز گھر کہ ہم ان کو support دیتے ہیں تو guys اب میں آپ اس کے ڈیاغرام بتاہیتا ہوں ہمارے پاس یہ pin insulator ہم conductor کو place کرتے ہیں single pin insulator ہے ہمارا conductor ہوتا ہے اس طرح pin insulator 1 insulator 2 top پر ہمارے conductor اس کے top سے wire جا رہی ہے اس کے top پر تو pin insulator کو ایسے knot کے آتا ہے تو next type insulator دیکھ لاتے suspension type insulator سسپنشن type insulator جب ہمارے پاس transmission line کی voltage greater than 33 kv ہو تو ہم پر suspension type insulator کا استعمال گیا تھا greater than 33 kv 33 kv سے last ہو تو pin insulator کو 33 kv سے زیادہ تو transmission line میں suspension insulator کو یس suspension type insulator are used for high voltage greater than 33 kv suspension type insulator consists number of prosely disk disk jis کو آپ نے یاد دیکھنا guys یہ important point ہے جو ہمارے پاس suspension 0 to us میں number of insulator disk کو use گیا تھا different disk different disk kv depend kv tersim line voltage kv kv 11 kv power pressure kv 11 kv kv insulator the conductor is suspended at the bottom end of the strong while the other end of the string is secure to the cross arm آپ دیکھ رہے پاس line conductor cross arm is suspend kv bottom end of the string number of disk in the series depend upon the working voltage jitnä zyadha transmission line ki voltage ho gi otnä zyadha disk kv 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 اس طرح کونٹ کیا جاتا ہے کراس آرم کے ساتھ یہ اس طرف بھی کراس آرم بھی ہوتا ہے دونوں سائیڈ پہ انہیں کونٹ کیا جاتا کٹاسمیشن لائن میں انسلیٹرز کو اب یہ ڈیگرام میں دیکھتا ہے یہ کمپلیٹ سیریز میں ڈسک بن رہی ہے یہ سسپنشن انسلیٹر ہے ہمارے پاس تو نیکسٹ گائز دیکھتے ہیں سسپنشن ٹائپ انسلیٹر کو بیسکلی نمبر اپ ڈسک یہ اس طرح کی ڈسک بھی ہوتی ہے ایک یہ کس طرح کی ڈسک ہوتی ہے اس طرح کی انسلیٹرز بھی یہ ہوتی ہیں سسپنشن انسلیٹر تو یہ ایک ڈسک جو بیسکلی ٹپ ووٹیج پہ 11 کے بھی تک پاور کو بھی نارملی 11 کے بھی تک پاور کو یہ پریشر کو برداشت کر سکتی ہے ووٹیج کو 11 کے بھی تک تو اس سے زیادہ بھی اس کی ویلیو ہو سکتی ہے تو نیکسٹ ٹائپ انسلیٹر نا گائز سٹرین انسلیٹر سٹرین انسلیٹرز اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرین انسلیٹر سٹرین ٹائپ انسلیٹر ویند دیا اور جو 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 الیند ایند اور دیر قارنر اور شاپ کارہ تو ہمارے پار سٹرین انسلیٹر جو ہوتا ہے بیسکلی اس کو ہم تسو میشن لائن کی جو end ہوتے ہیں دید ایند یا پھر دیر یزہ کارنر اور شاپ جہاں پہ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو بیسکلی اس کو سپورٹ دی جاتی ہے extra insulator disc are used in vertical vertical plane میں strain insulation disc use को जाएता है. strain insulator is normally used for the voltage less than 11 kv. to guys this is a important advantage less than 11 kv में جو ہمارے پاس increase insulators use को strain type insulator का जाता है इसमें भी M-sql आ जायते है इसको आपने जाते हैं when there is a dead end of line or there is a corner sharp curve. तो इसको याद रखना है تو ہم سکوز میں یہ ڈائریکٹ پوچھ لے جاتا ہے تو گائز اس میں یہ آپ کے سامنے یہ سٹرک کنڈکٹر ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس سٹرین انسولیٹر یوز ہو رہا ہے یہ اینڈ پہ پول کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترسمیشن پول ہے ہمارے پاس اس کو میں تمپلیٹ ڈیگرامز آپ کو بدایتا ہوں یہ ہمارے پاس سٹرین ٹائپ انسولیٹر اس طرح کے انسولیٹر ہوتا ہے سٹرین ٹائپ تو نیکسٹ گائز دیکھ سٹرین شکل ٹائپ انسولیٹر نیکسٹ ہمارے پاس شکل ٹائپ انسولیٹر ان کو بیسکلی شکل ٹائپ انسولیٹر آر ڈیریکٹلی کنیکٹی ڈا کنیکٹی اور فکس تو دا پول ویڈ بولٹ اور کراس آرم بولٹ جہا کراس آرم گتھو اسے دیریکٹ لی ٹاور کے ساتھ کنیکٹ کر جاتا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز ترسمیشن ٹاور ہے ڈیریکٹ ہم نے اس کو یہ ادھر کنٹ کر لیا ہے تو انسیلیٹر کو میں نے کنٹ کیا وہ شیکل انسیلیٹر جو ہوتے ہیں بسیقلی ان کو direct lige فیسڈ کے جاتا پول کے ساتھ تو دا silos arm یا پھر born کے ثور direct بھی اس کے بھی ادھر کنٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر یہ SARM دیکھتے ہیں Krasirm کے ثور بھی بھی کیا جاتا ہے ڈریکٹ بھی یہاں پر کنٹ کیا جاتا ہے اس کو تو اس کو بسیقلی low voltage less than 11 کیوی شیکل انسیلیٹر آرزال شیکل انسیلیٹر کو ڈب شاکل انسلیٹر کو ڈیونگی پھٹا ہے تو اسے سیٹ میں سٹین انسلیٹر بھی کہا جاتا ہے освی Return ty pink شاکل انسلیٹر توجہ ہوا ہے سٹین انسلیٹر شاکل انسلیٹر کو ہم سٹین انسلیٹر کے طور پر بھی استعمال کی طرف بھی استعمال کیا کرا ہے جسаешь ٹھوار اL کیrr لے آمن کےوی واتیج شاکل انسلیٹر تر 원�違ی آمنلی ڈین لو ڈیسٹریبیوشن لائنی اس کو یاد رکھنا ہے جو لوگوٹی ڈسٹریبوشن لائنز ہوتی ہیں ان میں شیکل انسیلیٹر کو یوز کیا ہے یہ اس کی ڈیگرام ہے یہ پول دیکھتے ہیں ہمارے پاس گائز یہ پورا یہ کمپلیٹ یہ ہمارے پاس پول آئی ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہم نے یہ ہمارے پاس انسولیٹر ہے اس کو ڈائریکٹ یہ پورا کمپلیٹ انسولیٹر ہمارے پاس ڈائریکٹ پول کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہم نے کنیٹ کر دیا ہے یا پھر کراس آرم کے ثروبی سے کنیٹ کر جاتے ہیں اور لوگوٹی ڈسٹریبوشن لائن میں ان کو یوز کیا آتا ہے شیکل انسولیٹر کو تو گائز یہ ٹائپ سہم انسولیٹر تھے تو فور ٹیس میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے کیسے کس ڈسکرپشن بتائی ہے آپ کو ان کی ڈیٹیل کے بارے میں تو ہائی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جنہیں فرنڈ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کہ ان سے ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر ہی مل سکیں THANK YOU SO MUCH